بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن تاریخ ہو گئی ہے تین فیوری اور غالباً بودھ کا دن ہے غالباً اس لئے لے جی اڈیا سے لکھتے ہیں اڈیا سے ڈاکٹر صاحب میں اڈیا سے میں آپ کو میری بکری اور بکرے کی ویڈیو سینڈ کر دوں گی کر دوں گا یا گردی لے جی ان کی آواز سنتی ہے ہاں ہو رہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری بکری میں اڈیا سے ہوں اور میری بکری بار بار رک رک کر پشاف کرتی پشاف کرتی تو اپنے ناک کے نت میں چوڑے 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 کرتی اسے درد ہوتا ہوں گا میں علاج بہت کرایا اسے بچے دانے میں انفیکشن ہوایا تو میں نے اس کا بھی علاج کرایا ٹھیک انٹیکٹ کر کے انٹیکشن آتا ہے وہ ہے انٹیوائٹک وہ بھی لگوایا ٹھیک پانچ لگوا ہے ٹھیک نیورو فلوکس ٹیبلیٹ اور سیکلو فارم ٹیبلیٹ یہ بھی دی ہے ٹھیک ٹھیک ہم ہاں 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 سپرین کیلئے ٹیبلٹ بھی دالتی ہوں جس کی وجہ سے تھوڑا ریلیکس تو رہتی ہے ریلیکس رہتی ہے اچھا پلیز دیسی علاج بتائیے اس کا ہاں دیسی ہاں دکھ دس ہزار تک ڈال چکے ہوں تو وہ تو مہینی میں لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی میرہ آگے دوپٹرز پی وہ جانور آئے کر کے کچھ علاج ٹھیک طرح سے بتا بھی نہیں رہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی اس بچے کی حالت دیکھ کر حالت ہے ہم لوگ جانوروں کو بچوں کی طرح پالتے ہیں ہمارے چھے جانور ہیں یہ کیسے ہی ہماری بکری مر کر گئی آپ کنیکٹ میں نمبر دیکھا تو یوٹیوب میں تو نکال کر آپ کو میسیج کروں پلیز اس کا دیسی علاج بتائیے یا گولیاں ہیں تو گولیاں بتائیے انجکشن نہیں میرا بیٹو میرا بیٹو میرا بیٹو یہ واقعی میں بھی پریشان ہو گیا ہوں یہ سن کے لیکن ٹھیکہ انجکشن جو ہے نا وہ لاسکس کا ٹھیکہ لگاتے ہیں تو اسے رک رک کے جو پشاب آتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں ٹھیکہ نہیں لگانا اس کو چار چار سی سی کے لگیں گے یہ بڑی ہے بکری اور اس کو آپ یا دو دو سی سی چار چار سی سی دیکھ لیں بڑی بیٹ کے ساتھ لیکن آپ اگر لگان وہ نہیں لگانا چاہتی تو کوئی بات نہیں لیکن یہا کہ اس کا پشاب اس سے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لاسکس کے ٹھیک ہے وہ دو تین دن لگیں گے تو بلکل فس کلاس ہو جائے گا اور دیسی یہ ہے دیسی یہ ہے کہ ایک پنسار سے لے لیں جو کھار جو کھار لے لیں یا چلیں چھوڑیں اس کو بھی آپ گلوکوز لے لیں گلوکوز پانی میں گھول کے وہ پلائیں اس کو گلوکوز یا کچھی لسی سمجھتی ہیں دودھ لیا اس میں پانی ڈالا تھوڑا سا نمک ڈال لیا پانی یہ ایک فرض کریں ایک آدھا لٹر اگر بنانا مقصود ہے تو تھوڑا سا آپ دودھ لیں اور اس میں باقی پانی یہ کچھی لسی ہوتی ہے سمجھتی ہوں گی آپ کے ہاں یہ پی جاتی ہے جب آم وغیرہ جب موسم ہوتا ہے آم کھاتے ہیں ہم اس کے بعد کچھی لسی پیتے ہیں اور یہ تھنڈی تاثیر ہے اور اس سے پشاب آور ہے اور اس کا یہ آپ کر سکتی ہیں کہ تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں پانی ڈال کے تو میرا بیٹو وہ اس میں نمک ڈالیں اور اس کو پلا دیں ایک مندہ بھی ان کی آگئی ہے آواز نہیں آرہی ڈالیں ڈالیں اگر ٹیبلٹس ہی دینا چاہتی ہیں تو بس کو پان دے دیں یا آپ اس طرح کریں لیکن یہ ریلیٹڈ ہے یہ یورین پاس کرنے سے اور یورین پاس تب ہی اچھا فلو اس میں آ جائے گا اگر آپ اس کو کچھی لسی یا گلوکوز پلانے سے بڑا فرق پڑے گا آپ دیکھیں گی آپ مجھے پھر ضرور بتانا ہے اس کا فیڈ بیک دینا ہے اور اگر لگتار لاسک سے لگا لیں تو میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گی آپ کہیں گے کمال کر دی ہے اور جہاں تک یہ پریگنٹ ہے اور جو بھی بھیانے والی قریب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ لاسٹ منت اگر ہے اس کا تو ہر ہفتے بعد اس کو وائٹامن اے ڈی تھری ای اس کے دو دو سی سی کے یا دو ایمل آپ کے کہاں جاتا ہے دو ایمل دو دو ایمل کے آپ ان کو انجیکشن لگا دیں ہے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ انڈیا سے کہاں سے آپ بول رہی ہیں جی تو میں آپ کو اٹھاؤیں گے کچھ زیدی کچھ پیدا کیا رہا ہے اسے آپ کو بیانے والی ٹیاتوں سے پہرت گے ب Tang بچہ پیدا ہے ٹیاتھ میرا بیٹا اگر وہ پکارتی ہے یا چیختی ہے اور پھر تو نہیں لے ہے وہ لیکن امرے مجبوری ہے نا یہ مجبوری کے تعد لگا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کا رک رک کے پشام ٹھیک ہو جائے گا نا میرا بیٹو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جو ایک ویڈیو دیکھا تھا ہاسمیں کا جو بگروں کا ہاسمہ ٹھیک نہیں رہتا تو اسی کے دو اچھے ہیں جن کا ہاسمہ برابر نہیں ہے مطلب جو اب وہ چھ سات مہینے کے ہیں اور وہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو اتنا پیٹ ان کا اتنا اڑا رہتا ہے اس کے بعد جگالی بھی کرتے ہیں وہ لیکن جگالی کرتے وقت مو سے اڑھٹی ہو جاتی ان کو اور مو سے چھاگ نکلنے لگتا ہے اور میں نے فنٹ ایکس کر کے جو ٹونک رہتی ہے وہ پیٹ کے کیڑے مارنے کی وہ سب ہی دی ان کو پر اس سے کچھ نہیں ہوتا اس لئے آپ کے جو ایک نسکہ بتایا تھا اپنے اجوائن سومف گوڑ اور کالا نمک والا وہ میں نے کیا تو اسے تھوڑا جگالی کر رہے ہیں اور پھر وہ نہیں آ رہا ہے مو میں جھاگ نہیں آ رہا ہے آپ کا بہت دور شکریہ میرے ایس بگری کے لئے بھی کوئی ٹیبلٹ بتائیے لسی تو میں کر دوں گی ٹیبلٹس رہے تو بتائیے مجھے پلیز ٹیبلٹس میرا بیٹا درد کے لئے تو بسکو پان کی ٹیبلٹس دیتے ہیں بسکو پان جو انسانوں کو دیتے ہیں لے گا نہیں ہے کہ میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں کوئی میرا بیٹا فکری نہ کریں آپ پھر مجھے وائس میسج کریں گی تو میں انشاءاللہ کوئی سیف سی کوئی اور ڈھونڈتا ہوں آپ کے بکری کے لئے اور جو چھوٹے ہیں میمنے جن کے پیٹ کبھی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور آپ میرا والا صفوف آپ اس کو ان کو دے رہی ہیں اور ان سے افاقہ فیل کر رہی ہیں آپ اس طرح کریں گرائی وارٹر بھی ان کو کبھی کبھی دے دیا کریں میرے کہنے پہ گرائی وارٹر دیں گی تو آپ کہیں گے کمال ہو گئی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اور آپ نے بتایا نہیں ہے کون سی جگہ سے ہیں آپ آپ انجکشن کے جو سپیلنگ ہے وہ سپیلنگ کے ساتھی ہے مجھے اس کا کوئی ٹیگ رہا ہے تو بتائیے میں دیکھ کر مانگوانے کی کوشش کروں گی کیونکہ آپ کے یہاں ملتا ہے یہاں انڈیا میں وہ ملیں گے یا نہیں وہ معلوم نہیں ہے اسی لئے بول رہا ہوں موکر میں انڈیا سے کارناٹک کو اپلی سے بات کر رہا ہوں اچھا 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 گناٹک کے شہر سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ نے بتا کر دیا آپ کا بہت 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 میرا بیٹو میرا بیٹو پہلے بھی مجھے کرناٹک سے آتے ہیں کہا ہاتی ہیں ہمارے وہاں میرے بہت پیارے ان کے بہت سارے کرناٹکہ سے جو ہے نا ان کے اورڑی میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بہت زیادہ میرے پیار کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ تو یہ ہے کہ میرا بیٹو میرا بیٹو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے بکریوں کو جو بھی آپ کا شوق ہے دوسرے بھی جانور جو پالے میں ہیں ان کا بھی دیکھتی رہا کریں میں دیسی بھی نسخے بہت زیادہ دیتا ہوں اور دوسرا باقی رہا کہ سپیلنگز تو میرا بیٹا اتنے آسان سپیلنگ تو کبھی سوچے ہی نہیں ہوں گے آپ نے لہ کے ہوتے ہیں لے لہ سکس جو فائیو سکس نہیں ہوتا ہے ایس آئی ایکس لا سکس لا سکس کا ٹی کا اور اس کو یہ ویٹ والے لگزائیڈ پہ لے ایکس آئی ڈی ای کے نام پہ بھی آتا ہے لیکن لاسکس کے ٹیکے بہت یہ عام میڈیکل سٹور سے انسانوں کے لیے پشاب آور ہوتے ہیں یہ لاسکس کا ٹیکہ عام میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گا آپ کو جی میں انڈیا سے کرناٹک شہر ہے کرناٹک ہے نا کرناٹک میں حبلی شہر سے ہوں وہ میرے بیٹا مجھے پتا چل گیا آپ کرناٹک کے حبلی شہر سے ماشاءاللہ تو آپ فکر نہ کریں اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا دعا کروں گا میری بیٹی کے یہ سارے پرابلنس آل ہو جائیں ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ